اسلام علیکم دو حضرات میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے اردو کوشن پیپر جو کل ہونے والا ہے اس کے لئے انپورٹنٹ ہے یہ پچاس کوشن ہے جو بیہار بورٹ دوارہ داری کیا گیا ہے یہ ایک تیرہ مانڈلی پیپر آپ سمجھئے کہ اسی کا ہو بہو ہے میں اس کا جواب آپ کو بتاؤں گا آپ ملاتے جائیے گا اور اس کو دیکھ لیجئے گا کیا کہ یہ اوبجیکٹیو کوشن کا شیشن ہے اسے آپ کا بہت سا سوال میچ کرے گا اور بہت سا سوال سے آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آہ لکھاوا درزل معروفی سوالات کے دوست جواب منتظر کریں پچاس سوال ہیں پچاس دینے آپ کو تو دیکھیں میں سٹارٹ کرتا ہوں پہلا سوال لکھاوا بیدی کا انٹرویو کس نے لیا اس کا جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر اے اسمک چکتائی نے لیا تھا اوپشن نمبر اے ہو جائے گا اسمک چکتائی چلیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں زون کرتا ہوں کوشن نمبر تو اوپشن نمبر اے ہو گیا اسمک چکتائی چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر دو کوشن نمبر دو کہہ رہا ہے ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے تو اس کا اوپشن نمبر ہو جائے گا ڈیس کریکٹ تنقیدی ہے صحیح جواب سوال نمبر تین دیکھتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے دلزیل میں عبداللہ مغنے کی کونسے کتاب ہے تو اوپشن نمبر اے ہو جائے گا صحیح چارہ چادہ چادہ ہے تدال ہو جائے گا اوپشن نمبر سکس ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر فور کہہ رہا ہے بھیم راؤ موبید موبید کر کی والدہ کا نام کیا ہے تو بھیما بھائی تھا لوگ جانتے ہوں گے تو اوپشن نمبر فور کا صحیح انصر اے ہو جائے گا بھیما بھائی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر فائیب ڈراما کی مکمل کا لازمی انصر کیا ہے انصر کیا ہے تو اسٹیج اوپشن نمبر اے ہو جائے گا صحیح اسٹیج چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکس کہہ رہا ہے کی لطف الرحمان کی ذائے پیدائش کون سا ظلہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر بی چھپڑا چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سیون لطف الرحمان کا کون سا مضمون آپ کے نساب میں شامل ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر ڈی اوپشن نمبر ڈی اوپشن نمبر ڈی چلیے آگے بڑھتے ہیں آٹھ آٹھ نمبر سوال نظیر احمد کا انتقال کب ہوا تو آٹھ نمبر سوال کا صحیح ہو جائے گا اوپشن نمبر بی انیس سو دس میں ہوا تھا دیکھیں کہاں پہ تو ادھنلا دکھائی دے رہا ہے تو اوپشن نمبر بی اس کریکٹ ہو جائے گا چلیے آٹھیں سوال نمبر نو میں کہہ رہا مرزا شوق کا مشنوی کا نام کیا ہے تو زہرے اش اوپشن نمبر بی ہو جائے گا صحیح آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دس میں دیکھیں سوال نمبر دس کیا کہہ رہا ہے مبارک عظم آبادی کی پیدائش کب ہوئی دیکھیں تو اس میں ہو جائے گا اٹھار سو انہتر میں ہوئی تھی تو اوپشن نمبر بی ہو جائے گا صحیح دس کا بی چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر گیارہ میں کوشن نمبر گیارہ کہہ رہا ہے شید زعفری کہاں پیدا ہوئے تو لاہور میں پیدا ہوئے اوپشن نمبر سی صحیح جواب ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹول میں کہہ رہا ہے پرویش شاہدی کا انتقال کب ہوا تو پرویش شاہدی کا انتقال انہیس سوال سٹھ میں ہوا تھا دیکھیں انہیس سوال سٹھ کہاں پہ ہے تو یہاں پر توڑا دیکھنے انہیس سوال سٹھ اوپشن نمبر اے میں ہے اوپشن نمبر اے اسکرکٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹین تیرا نمبر سوال میں مرزا شوک کا اصل نام کیا تھا تو مرزا شوک کا اصل نام تھا تشدیس حسین کہاں اوپشن نمبر ڈی ہو جائے گا سہی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹین آپ کے نساب میں شامل مرشیہ غالب نے کس کے وفات پر لکھا تو انہیں نے عارف کی موت پر لکھا تھا کہاں اوپشن دیکھیں اوپشن نمبر ڈی ہو جائے گا سہی ٹھیک ہے اوپشن نمبر ڈی ہو جائے گا سہی چلیہ آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر پندرہ دیکھیں کوشن نمبر پندرہ دیکھیں کوشن نمبر پندرہ کہہ رہا ہے مرزا شوک کا انتقال کب ہوا تو مرزا شوک کا انتقال آٹھا تھا سہے خٹر میں ہوا تھا تو ہو جائے گا اوپشن نمبر ایس کریکٹ چلیہ آگے بڑھتے ہیں راجندر سنگھ بیتی کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں سولہ نمبر سوال کہہ رہا ہے راجندر سنگھ بیتی کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں سولہ نمبر سوال کا ہو جگہ اوپشن نمبر ڈی لاہور میں پیدا ہوئے تھے سترہ نمبر سوال دیکھیں مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی تو انہوں نے دو شادیاں کی تھی نہیں تین شادیاں کی تھی اوپشن نمبر بیس صحیح ہو جائے گا چلیہ آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر اٹھارہ کہتا ہے نسیم کا انتقال کب ہوا تو اٹھارہ میں دیکھئے نسیم کا انتقال اٹھارہ تو پیتالیس میں ہوا تھا دیکھ لیے جاتھارہ تو پیتالیس کا اوپشن نمبر سی اس کریکٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سوال نمبر انیس میں سوال نمبر اندیس کہہ رہا ہے کہ مبارک عظیم آبادی کی والد کا نام کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر اے وامک چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر بیس کہہ رہا ہے میرزا شوک کا خاندانی پیشا کیا تھا تو ان کا فرشانی پیشا میں سے کوئی نہیں تھا دی ہو جائے گا ان کا تبابت کا تھا تبابت کا تھا تبابت تبابت کا تھا یا تبابت دیکھ لیجے نہیں ہے یعنی ڈاکٹر ہو کر تھا یا تبابت میں اس ڈاکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہے تبابت ہے تبابت نہیں تبابت دیکھ لیجے چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوانٹی تھی میرزا گالیو کی پیدائش کب ہوئی تو سترہ سو سنتانوے میں ہوئی آپشن نمبر سی اس کریکٹ اس لیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوانٹی فور میرزا گالیو کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تو آگرام ہوئی ایک اے ہو جائے گا صحیح جواب آگے بڑھتے ہیں کوشن سوال نمبر پچیز کمال جہاں کا تعلق صوبہ بیہار کے کس زلے سے تھا سمجھتی پور زلے تھا سمجھتی پور سے یہ ہے آفشن نمبر سی اس کریکٹ چھبیس نمبر سوال دیکھئے شہباز کی پیدائش کب ہوئی تھی تو شہباز کی پیدائش ہوئی تھی اٹھار سو چاٹ میں تو آفشن نمبر ایس کریکٹ ہو جائے گا چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ستہائیس میں بیدی کا انتقال کب ہوا تو آپ لوگ جانتے ہیں ستہائیس نمبر سوال کا ہو جائے گا انیس سو چوراسی تو انیس سو چوراسی کہاں ہے دیکھیں آپ گلت دے دیا انیس سو چوراسی دے دیا انیس سو چوراسی آپ لکھ لیجے گا انیس سو چوراسی میں ہوئی تھی ٹھیک نا بیدی کا انتقال ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر اٹھائیس کہہ رہا ہے آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہے تب لوگ جانتے ہیں شامل کمالی ہیں آفشن نمبر بیس کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر انتیس میں کوشن نمبر انتیس کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا تو ان کے والد کا نام سرسید محمد رشید تھا آفشن نمبر ایس کریکٹ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر تیس میں کہہ رہا ہے کہ نگاڑ عظیم کے پیدائش کب ہوئی تو ان کی پیدائش دیکھیں یہ بک سے بہت ہو سوال ہے بک میں بھی نہیں دیا ہوا ہے ایسے میں ڈھونڈ کے جلی بتاؤں گا اس کا سوال آپ لوگ معلوم ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے یہ ضرور ٹھیک ہے اس کا بھی مجھے نہیں معلوم چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹی ون کہہ رہا ہے گالیف شہری میں کیا تقلس کرتے تھے پہلے کیا تقلس کرتے تھے تو آسد کرتے تھے آپشن نمبر ڈی اس کریکٹ ہو جائے گا چلی سوال نمبر بتیس دیکھئے سلام مسلی شہری کا اصل نام کیا تھا تو اب ان کا اصل نام تھا عبدالسلام آفشن نمبر بی ہو جائے گا صحیح چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹی کہہ رہا ہے کھالی صندوق کن کی تقلیق ہے ٹھٹی تھری کا ہو جائے گا آفشن نمبر بی اندر گو سوامی کا تھا اندر گو سوامی کا تھا چلی سوال نمبر چونتیس دیکھئے بارش کی ایک صبح کا شاعر کون ہے بارش کی ایک صبح کا شاعر ہو جائے گا ٹھٹی فور کا آفشن نمبر بی ہو جائے گا ٹھیک ہے شکانت مہا پرتھاتا پاترہ چلی آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پینتیس عالمی کی زمہ کیا ہوتی ہے عالم کی زمہ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں پتہ ہوگا اس کا صحیح انصر ہو جائے بھی عالموں ہوتی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مکہ کی کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے تو کلمہ کلمہ کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں آپشن نمبر ایس کریکٹ ہو جائے گا چلی آگے بڑھتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کی کتنی قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کی دو قسمیں ہیں آپشن نمبر ایس کریکٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ارتیس میں نظم کا مترادف کیا ہے نظم کا مترادف ہو جائے گا انتظام ارتیس کا ہو جائے گا بی دیکھیں یہاں پر اوپشن نمبر ب ہو جائے گا سوڑی لسن کا ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں علم کی ضد بتائیں علم کا ذہل ہو جائے گا اپشن نمبر ائس ہی 42 نمبر سوال ماضی احتمالی کی پہچان کیجئے ماضی احتمالی ہو جائے گا اپشن نمبر اے وہ آیا ہوگا وہ آیا ہوگا تو اپشن نمبر اے نہیں اپشن نمبر ڈ ہو جائے گا rabbz چلیے آگے برتے ہیں سوال نمبر 43 43 میں ماضی قریب کی پہچان کیجئے وہ آیا تھا آپشن نمبر B ہو جائے گا 43 کا آپشن نمبر A ہو جائے گا اگر آپ autres جن لنا دیکھتا ہوں مجھے آپشن آیا ہے قریب ہو جائے گا وہ بائد ہے تو بائد ہے یہ نہیں ہو گئی یہ نہیں ہو گئی یہ نہیں تو آپشن نمبر A اس کررکت ہو جائے گا چلیں آگے بڑھتے ہیں آپشن نمبر 44 موت کی زمع کیا ہے موت کی زمع اموات ہے آپشن نمبر B اس کررکت ہو جائے گا آپشن نمبر 45 دیکھیں کمال کیا ہے کمال کیا ہے تو اب بتا سکتے ہیں 45 کا option number ڈ ہو جائے گا اس میں صفت ہے دیکھیں 46 نمبر سوال وہ لوگ آئیں گے کون سا شیگہ ہے تو ہو جائے گا option number b جمع غائب ہیں وہ لوگ آئیں گے جمع غائب شیگہ ہے چلی آگے بتتے ہیں سوال نمبر 47 کیا لکھا ہے فیل نہیں کی پہچان کیجئے دیکھیں فیل نہیں میں منع کر جاتا ہے تو مت آ تو option number c ہو جائے گا صحیح تو مت آ اس کے منع کیا جا رہا فیل نہیں ٹھیک ہے option number c کریکٹ ہو جائے گا چلی آگے بتیں سوال نمبر 48 میں سوال نمبر 48 کہہ رہا ہے فیل ماضی کی کتنی قسمیں ہوتی ہے تو فیل ماضی کی چھے قسمیں ہوتی ہے چلی انچاس نمبر سوال دیکھیں غالب زیل میں کس کی مثال ہے تو وہ تخلص آپ لوگ جانتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں پچاس نمبر سوال میں کہتا ہے جو نام رشتے کے بنیاد پر ہو اسے کیا کہتے ہیں اسے کنیت کہتے ہیں option number b دیکھیں یہاں تک میں نے آپ کو پچاس objective پورے کروا دی ہے پچاس میں سے پچا اب آپ کو ملانا آپ کا کتنا صحیح ہوا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ پھر ملیں گے آگلے ویڈیو میں اور دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ